بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک نیو کینویس بنائیں گے اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹیکس اور ایمیجز پر کیمرہ کو سٹکا سکتے ہو اس کے لئے میں سب سے پہلے ایک ٹیکس کو ایمپورٹ کرتا ہوں تو جی میں نے ایک ٹیکس امپورٹ کیا ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو کلر دیتا ہوں یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں میں جیسا کہ یہاں سے بلو کلر کو جوز کرتا ہوں اور فونٹس ہے وہ میں یہاں سے کسی ایک فونٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو جی میں نے فونٹ کو سیلیکٹ کیا ہے جی پہلے اس میں امپورٹ نہیں تھا پروجیکٹ میں تو اب میں اس کو امپورٹ کرنے لگا ہوں ہمارا فونٹ جو ہے وہ امپورٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو اوکے کرنے لگا ہوں اچھا آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیکس سے وہ لکھا ہو آگے آپ اس کو اپنی مرضی سے سیٹ کر دیں جہاں پر آپ رکھنا چاہتے ہیں میں اس کا سیز کچھ اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اب ہم امیجز جہاں سے لیتے ہیں اپنی مرضی سے اب ہم کیا کرتے ہیں امیج کو اپورٹ کریں گے تو یہ میں نے پہلے یوز کر رکھی تھی امیجز تو وہ میں اپورٹ کر دیا ہے اور اس کا سائز اپنی مرضی سے ایجسٹ کر لیں نیکس ایک اور ہم امیج جہاں سے لیں گے تو یہی سے امیج کو فائنڈ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایروز بزنس آئیکنس بزنس کال آؤٹس یہاں سے اپنی مرضی سے جو امیج آپ لینا چاہتے ہیں ایس وی جی ٹائپ کا وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے پیوپل میں جا کے اور یہاں سے ایک امیج لیتا ہوں تو یہ میں نے ایک امیج سیلیکٹ کر لی ہے اس کا سائز اپنی مرضی سے یہاں پہ جسٹ کر لیں اچھا یہ ہم نے تین چیزیں اپورٹ کی ہیں اور اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ان کی جو پوزیشن ہیں وہ ہم سیٹ کریں گے تو یہ جو امیج ہے اس کو میں سیکنڈ نمبر پر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ نمبر پر یہ درا ہونی چاہیے اور جو یہ فرسٹ ہے ان کی جو ڈیوریشن ہے ان تمام کی ڈیوریشن میں کم کرتا ہوں میں رکھتا ہوں 2.2.0 اور اس کا بھی 2.0 اور اسے بھی 2.0 اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ان کی مزید جو پروپلی سے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب ان کی جو کیمیر کی پوزیشن ہے وہ ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ ان سب کی جو کیمیرہ پوزیشن ہے وہ آپ سیٹ کر دیں پہلے اپنی جگہ پہ فٹ کر کے تو میں اسے بھی فٹ کر دیتا ہوں جگہ پہ اور اس کی کیمیرہ پوزیشن ہے اس کی بھی سیٹ کر دی ہے اگر اب آپ اس کا جو پریویو لے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ڈراؤ ہوئی ہے تو آخر میں آکی اس نے زوم کیا تھا زوم ہمیں نہیں چاہیے تو میں کیا کریں دوبارہ سے اس کو ہم رن کریں گے اور یہ جو زوم ایٹ اینڈ کا جو چیک پڑا ہے اس کو انچیک رہنے دیں تو پھر کیا ہوگا یہ اینڈ پہ آکی یہ زوم نہیں ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں یہ زوم نہیں ہوگی یہ جو سیکنڈ ایمیجیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ زوم ان کا ایفیکٹ ہو تو وہ اپلائی کرنے کے لئے آپ کیا کریں اس کو سیلیٹ کریں اور اس پلس آئیکن سے اس کو آپ زوم کر لیں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں تک لے آئے ہوں اور دوبارہ سے اس کی جو پوزیشن میں یہاں سے سیلیٹ کر لیتا ہوں تو اب دوبارہ سے آپ پریویو لیں ٹیکسٹ آگیا اور اب ہم کیا کریں گے اس کینوز کو موگ کرائیں گے تو موگ کرانے کے لئے آپ کیا کریں گے کہ اس پر کلک کریں اپنے کینوز پر آپ یہاں لینا ہے اس کو لے کر جانے جاتے ہیں ادھر یا نیچے اوپر تو میں اس کو اس کارنر میں اوپر لے گئے ہوں اب ہم کیا کریں گے کارنر میں اس کو اوپر لے جانے کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے وہ میک ٹیکس لکھیں گے پلیز سبسکرائب تو یہ میں لکھ رہا ہوں اور یہ بھی اپنی مرضی سے آپ کریں اور یہاں سے اس کا فونٹ بھی جوز کر لیں اسے اوکی پریس کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک اور امیج میں یہاں سے لیتا ہوں وہ امیج لینے کے لئے آپ اپنے سسٹم سے بھی لے سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے امیج لیتا ہوں یہ میں ایک امیج لیے اور اس کا بھی اس کو ٹائمنگ دیتے ہیں دو ٹو سیکنڈ کی اور اس ٹیکس کو بھی میں ٹائم دے دیتا ہوں ٹو سیکنڈ کا ڈیوریشن اور اس کے جو پوزیشنیں وہ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بھی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کا جو پوزیشن ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں زوم کا ایفٹ دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں زوم ہو کر دکھائی دے تو اس کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے پلس کے اپشن پر کلک کریں ٹھیک ہے اس کو پوزیشن دے کے پھر اس کو ہم پیک لے جائیں گے ٹھیک ہے پیک لے جانے کے بعد اب ہم یوٹیوب اس آئیکن پر زوم زوم کا ایفٹ اس پہ نہیں لگانا اس سیروس پر لگا رہے ہیں اور اس کا جو کیمرہ پوزیشن ہے وہ آپ سیٹ کر دیں دوبارہ سے پریویو کریں ایک اور بات جو وہ یہ ہے کہ ہمارا لاسٹ ایلیمنٹس اس کے بعد کوئی پوز نہیں آیا تو کچھ ٹائم کے لیے پوز دینے کے لیے آپ اس کے پروپرٹیس میں جائیں اور یہاں سے اس کے جو پوز کی جو ڈیوریشن وہ تورہ سے زیادہ کر دیں میں اس کو تھری سیکنڈ کر دیتا ہوں اور اسے سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو آئیکن ہے اس پہ ہم ایک اور ایفٹ لگاتے ہیں باٹم کا یہ باٹم سے اپ ہو کے آیا تو اب دوبارہ اس کا پریویو کریں تین سیکنڈ کا پوز آیا اور اس کے بعد ہمارا یہ ٹیکس لکھ ہوا ہے اور یہ ٹیکس آؤٹ ہو گیا اور نیچے سے آپ کو تو وہ آئیکن آگئے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی آرہا کا اظہار کومنٹس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اسلام علیکم